اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے سب ٹھیک ہے اچھا جی آج سارا دن ارخان صاحب کے طرح سفر کی ہے سفر کرنے کے بعد جب بندہ تھک جاتا ہے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسی جگہ ڈھوڑی جائے جہاں پہ وہ بندہ پر سکون ہو اور تھوڑا سا وانس پر اندھر ریسٹ کر لے اور ظاہری بات ہے کھانے کی بھی بندہ کی طلب ہوتی ہے جب بندہ سفر کر کے تھک جاتا ہے تو اسی طرح سفر کے حوالے سے ایک شیر بھی ہے ہم مسافر یوں ہی مسروفے سفر جائیں گے ہم مسافر یوں ہی مسروفے سفر جائیں گے بے نشان ہو گئے جب شہر تو گھر جائیں گے تو آج کے سفر کرنے کے بعد ہم یہاں پہ بیٹھیں کھانے کے لیے تو میں ارفان صاحب سے پوچھنا چاہو ہوا کہ سر یہ جو محول بنایا ہوا ہے روایتی سا محول ہے تو اس محول کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گے سر جی سر یہ ماشاءاللہ یہ یاسر صاحب ہیں جن کے پاس ہم رکے ہیں آ کر تو انہوں نے ہمیں ایک بڑا ایک اچھا محول جہاں پہ ہے انہوں نے کوشش کی ہے اس میں قدرتی محول کی طرف لانے کی اور انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ نیچر کے جو قریب تار چیزیں ہیں یا محول ہے وہاں پہ جا کے وہ سکون محسوس کرتا ہے اور جو ہم بڑے بڑے ہوتلوں کے اندر جا کے کھانے کھاتے ہیں وہاں پہ ہمیں وہ ذائقہ اور وہ محول نہیں ملتا جو ہم یہاں پہ ایک انہوں نے اوپن ایریے کے اندر ایک یہ ہٹ سی بنائی ہوئی ہے جہاں پہ بڑا اچھا ہے انہوں نے سردی کے والے سے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ آنے والے بندے اس سردی سے بھی بار سکیں تو یہ یاسر صاحب ہیں یہ انہوں نے بڑا ایک اچھی ہماری میز بانی کر رہے ہیں اور ہمیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک نیچرلی محول جو ہے قدرتی محول جو ہے ادھر لانے کی یہ یاسر صاحب جو ہے سر یہ میرے لیے باعثے فخر کی بات ہے کہ آج بہت عرصے بعد اور میرے استازہ کرام میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے میں تو آج بہت زیادہ خوش ہوں اور پرانی یادیں پرانا روایتی طریقہ اور اسی جگہ پہ بیٹھ کے کچھ مجھے خدمت کا جو موقع مر رہا ہے سر میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے ٹائم دیا ہے جو تو اللہ تعالیٰ صاحب آپوں کا سایہ قائم رکھے اور آپ کی بدولت ہی صاحب ہم آج اس مقام پر ہیں اور استازہ کے بنا سارے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ صاحب آپ کو کامیابیوں سے مقنار کرے